کہ ایک بہت کم جناب مولانا محمد یاکوب محمدی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے غریق جلد فرمائے وہ اس کانفرنس کے بانی ہیں میں زیادتی ہوگی کہ اگر اس کانفرنس کے بانی کہ فرزند ارجمن بھائی ابراہیم محمدی صاحب کو لعبت خطاب نہ دوں تو اس کانفرنس کے بانی کہ فرزند ارجمن بھائی محمد ابراہی محمدی صاحب سے میں اقتماس کروں گا کہ وہ صرف مہارٹنین کے لیے آپ ادرات سبخاتھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والا ملا نبی آبادا اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کمازلی تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعالی محمد اللہم بارک على محمد وعالی محمد وعالی براہیم انکا حمید مجید ہر پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر مور ہو جائے نہ رہے اس دنیا میں نہ فرمان محمد کا یہی مقصد ہے زمان سے جعلت دور ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب عزت یا ما يسفون و سلام على المسلین والحمد للہ رب العالمين ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العزت کے لئے ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے کترات سے زیادہ پھونوں کی مہکار سے زیادہ کاروں کی تعداد سے زیادہ درود اسلام ہو آقائب و جہان امام علم بیاء قرد و لمبیاء جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عبدت پر اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر شاف قرآن مجید 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 والا ہے میرا نبی جب آپ اس جھتی پر نہیں آجے اس وقت اس جھتی پر اس بات کا چچا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے ایک پیغمبر کا ظہور آنے والا ہے جب بات آئے تو لوگ اگر مطرب کے پاس آئے ایک پیغمبر کا دیدار تو کرائیے پیغمبر کا مکھڑ تو دکھائیے جنات اگر مطرب جب پیغمبر تو باہی لے آئے تو لوگ نے دیکھا اور درمسلم نے پوچھا اس کا کیا نام جستہ ہے کسی نے عیسیٰ کہا کسی نے موسیٰ کہا لیکن درمسلم نے کہا اس کا نام محمد جستہ ہے کس طرح کی شان وارا نبی ہے اور اللہ نے جو اخلاف تیرے اور میرے مرشد کو دیا وہ اخلاف کسی اور نبی کو نہیں دیا وہ اخلاف کسی اور نبی کو نہیں دیا یہ اخلاف دیا تو تیرے اور میرے مرشد کو دیا یہ اخلاف دیا تو تیرے اور میرے پیغمبر تو دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ربی پاک کی صحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاب مبی جزاکم اللہ احسن جزاکم یہ دو آپ کچھ اس طرح کے علم ہے زہر کے بعد عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بھی آپ کے اس حدارہ مرکز التوحید کے علماء اکرام کے خطابات ہوتے رہے اب یہ دو ننے خطیبوں کو دعویٰ اس لیے لیے تاکہ آپ دوستوں کو یہ پتا چلے کہ آپ اگر اپنے صدقات اپنے اتیار یا اپنی کمز کا مہندردیاں یا اپنی دعائیں اگر اس مرکز التوحید کے لیے کرتے ہیں تو کوئی ضائع اپنائی کا نہیں جاتی اللہ آپ کی توفیق سے مرکز التوحید ہر سال علماء کی ایک پوری ٹیم آپ کو علماء کی ایک پوری کھیپ اس معاشرے کے سپرد کرتا ہے آپ لوگوں کو سپرد کرتا ہے میدان عمل میں اتارتا ہے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دندگنی رات چکنی ترقیہ نصیب پر آئے اب میں آپ کے اور اپنے کم اپنے مہمان کے درمیان جار دیرہائی نہیں ہونا چاہتا میں دعوت سخم دیرہ نگا ہوں محترم جناب بائید اوچھر ہاں